السلام علیکم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمين والعاقبت للمتقین السلام والسلام سلام علیکم یا سید الانبیاء والرسلین اما بعد 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 اعوذ باللہ لا شیف عن الرجیب بسم اللہ رحمہ رحمت اللہ علیہ وسلم 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 ملتا ہے موسیقی 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 کل جہان واسطے رحمت بڑھا کے گلے آئے کل جہان واسطے رحمت بڑھا کے گلے آئے کل جہان کتنے نہیں اے اللہ جاندہ ہے یا اللہ تا رسول جاندہ ہے جبریل میرے نبی دیبار کا چاہیا عرض کردہ ہے یا رسول اللہ اللہ نے میں نے چھ سو پار دیتے کتنے کتنے چھ سو پار جبریل دے یا رسول اللہ میں زندگی بار پر ایجڑی مخلوق ہے سارے پار کھلے نہیں ایک دا پار کھلے آئے سارا پھلے آئے ایک لمحے دے اندر جہان مک گینے پر میری پرواز نہیں بکی حدیث پاک دیستر میں جاتیانی آنکہ سے تسری تکریر بڑی تسلیمہ سنی ہے جبریل حضور دیبار کا چرس کردہ ہے کہ میری پرواز نہیں مکدی اے کہنات مکد جاندی ہے اللہ دے نبی نے فرمایا پھر حج ویخ نہ لگی جبریل آنہ سنیا کی اللہ دے نبی نے فرمایا تیرے پارک چھ سو نہیں تو اپنے چھ سو پارک کھول کے نہ راج کے پرواز کر جبریل آنہ سنیا تو جہان ہی چھوٹا ہے اللہ دے نبی نے فرمایا تو دور نہیں جانا جبریل آج یہ دیکھنا لگو یہ تیری پرواز اے چھوٹی ہے یا اللہ دی کہنات چھوٹی ہے جبریل آنہ سنیا دسو حضور نے فرمایا تو دور نہیں جانا توجہ کرے میں مثال دیکھتا اللہ دے نبی نے اپنے کند مبارک تو جس نوسیانے کالی کملی اے یمنی چادر مبارک اللہ دے نبی نے اتاری اے در میرے لئے کھلی رامتِ عالم سے سلم نے اپنے ہاتھ مبارک کھلارے اتے چادر اے اس طرح کے چادر کھلاری اوہ چادر جڑی حضور دے کندے آن تے ہوندی ہے سبان اللہ نہیں بھولے کندے آن کے چادر اے جی کھلاری فرمایا جبریل دور نہیں جانا اے اس چادر دے تھلے پرواز کر جبریل نے کہے سوڑے ہمیں ایک پر کھولا یا چھے سو پر کھولا جبریل نے سوڑے ٹھیک ہے توڑے ہکم دی پبندی اللہ دے نبی نے چادر کھلار کے فرمایا پرواز کر جیمل پرواز کرتی کافی دیر بعد اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل واپس تھا ہٹے ہیں جبریل ہٹے ہیں کہندہ لب ہے کہ یا رسول اللہ مصد کے جاوہ تو اڈی شبان اللہ تو ارز کردہ ہے سوڑے ہمیں حاضرہ اللہ دے نبی نے فرمایا اے تو حاضرے دس تو جو شکوا کیتا ہے چھے سو پر کھولا اللہ دی کہنا آپ چھوٹی ہے میری پرواز ہڑی ہے سوڑے ہمیں اے دس جبریل میں چادر کھلا رہی ہے تو درمیان دن پر پرواز کیتی ہے اے دس تری پرواز چھوٹی ہے یا چادر دا سایا بھڑا ہے جبریلہ دا سونے آہاں مہک کے دو دا پرواز پیا کرنا ہاں تو ہاں دی چادر دا سایا نہیں مکہ آئے تو ہاں دی چادر دا سایا نہیں مکہ آئے لجپال کریم نبی نے فرمایا اے میری چادر دا سایا ہے پر اصل یا در جڑا میں دو اللہ نے وما اے دو اللہ کا اللہ رحمت اللہ علمین بڑا کے گھلے آئے اے اے رحمت ہے جیڑی اللہ کریم دی جات نے میں نے اطا کی پیئے پر سونے لہ جبریل چھے سا پر کھولے دستری پرواد پوری ہوئی ہے یا کوئی نہیں کھیڑ گا سونے آہاں میرے پر تھوڑے گے میری پرواد تھوڑی ہے پر یا رسول اللہ تو ہاں دی رحمت جڑ جڑ جاگ دے بیٹھوں گولو سبحان اللہ کہنا سونے آہاں میری پرواد موک گئی ہے پروادی رحمت بڑی زیادہ ہے اللہ و نبی نے فرمایا ایہوی گل لrawnہ اللہ نے منو رحمت بڑا کے گھلے آئے سونے اللہ نے منو رحمت بڑا کے گھلے آئے نہ ایک جہانواز تے رحمت نہیں دو جہانواز تے رحمت نہیں اللہ دیا جتنیاں کہناتہ ہیں اللہ دی جتنے جہانو رب کریم دی ذات میں میرے ساریاں واسط رحمت بڑا کے گھلے آئے سنو اللہよ نبی پاک سے سلام دی رحمت سوڑے نبی دی بارگا دی اندر سوڑے نبی دی بارگا دی اندر ایک گناہ گا رہا دے رو گیا کہنے گا سوڑے یا سرکار دی بارگا چہاں دے رویا کہنے سوڑے مین گناہ کر لے آئے رجبال کریم نبی نے فرمایا کیڑا گناہ گلگا سوڑیا او دو تو سائلہ نے نبوت نہیں کیتا زمانہ جہا لیا تھا جہان جہا لدہ دورہ میں چکی انپاڑا میں تجارت کردہ سوڑیا میں تجارت کردہ زمانہ جہا لیا دے دار دے اندر میرا ویا ہو گیا یعنی میری شادی ہو گئی رجبال کریم نبی نے فرمایا فیر کہنے لگا سوڑیا جہاں میری شادی ہوئی آئی میں گھار دے اندر بیوی انہوں نے سیئے تھی پی آئی میرے گھار دے اندر اگر پتر پیدا ہوئے انہوں شوکا نال پالی یہ بیبی پیدا ہوئے میرے آمین تو پہلے پہلے انہوں ختم کر دے میں انہوں مار دے میں جہاں مینا پساوا میرے آمین دے اندر میرے کوئی دیدہ باپ کہنے نہ پکارے یہ توجہ کری آئے میرے سوڑے نبی دا شہاں پیئے انہوں جہاں کے آئے اپنی بیوی انہوں میں تھی جارتے جارے آوا میرے آمین تو پہلے پہلے گھار دے اندر اگر پتر پیدا ہوئے انہوں شوکا نال پال لگی گھر بیٹی پیدا ہوئے انہوں سندہ نہ چھوڑی انہوں مار دے میں انہوں مار دے میں یہ 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 سباناللہ اللہ تو نے حافظِ قرآن بڑھا دے آج ہم اٹوا کے تک گیا بھی ہے سبحاناللہ علامہ ساہ آزتا رکھیا ہے تو میری اڑی رکھی گھلوتے ہیں سبحاناللہ ہوتے دے سبحاناللہ اللہ دے نبی نے فرمایا یہ جڑا حضور دی بارگچ دہیا ایک گل پیسونا میں بڑا گناہگار اللہ دے نبی نے فرمایا گیڑا گناہ کر لے آئی کہنے لگا سونے آؤ میں اتنا بڑا گناہ کیتا ہے میں دس نہیں شکدہ لجبال نے فرمایا میں محمد زمانہ دینا ہوا اللہ تیرا گناہ ہم باف کر دے رہے گا ایک باری جبان نال دس کیڑا گناہ کیتا ہی کیڑا گا سونے آؤ ایٹا بڑا گناہ جد میں تیجارت واپس آیا ہر دے اندر آیا میری پریشاللی بیٹی آئی سونے دی دھی آئی میں دروازے دے اندر داخل ہویا میں بیری نو پچھی آئے اے بیٹی کنہ بھی ہے آ لڑکی کنہ بھی ہے تے میری گھارالی نے آخی آئے اے تیری تے میری دھی ہے دیاں تھی اللہ دی رحمت ہویا کر دیا نے دیاں تھی اللہ دی رحمت ہویا کر دیا نے اے اللہ دی خاص رحمت ہو میں ہے پھر دست و میاں محمد باکشنی کی میں فرمایا ہوں آپ فرما دنے کہ دیاں لئی دیاں لئی پردیش میں بابلے پترہ لئی دیاں لئی دیاں لئی کم شمرینہ تے کچھ بھی ہو کہنا اے دیاں لئی تک دیرہ تے کچھ بھی ہو کہنا اے دیاں لئی دیاں لئی تک دیرہ دیاں لئی دیاں لئی دیاں لئی تک دیاں لئی میری چھوٹی جی بیٹی آئی میں بادو تو پکڑیا میں کیا منو محلے آلے معاشرے آلے زمانے آلے بتائے نیا خدیون اے دیاں تھی دا باپ ہے میں اپنی بیٹی دا بادو پکڑیا تے میں دور جا لے گیا دور لی جا کے میں دویاں کدی آئے تے میں یوں دے اندر تھکا دے دیتا پھر میں مٹی پا دیتی ہے جس ویلی مٹی پا لئی ہے سوریاں میں دن رات سوچنا راتا ہوں اے اللہ نے میرے خاتے دے اندر بڑا گناہ رکھ دیتا ہے جدو سوری آئے رحمت والا نبی آیا ہے تے میرا دل کیتا ہے کہ میں رحمت علی نبی دی بھار گا جا وہ شکدہ ہے رحمت میرے اٹھتے بھی ہو جا اللہ نے نبی اللہ کھولو میرے معافی لے کے دے اللہ نے نبی معافی لے کے دے سرکار نے فرمید آیا رونا میں محمد رحمت والا محمد رحمت والا اللہ نے مینو رحمت علی نبی بڑا کے گھلے آئے تیتائیوں شرکار میں انہیں بازو پکڑیا ماپی پریشانا ہو اللہ دی بارگاچے دعا کرنی آئے اللہ دریان خطاہ ماعف کرے یہ تو شرکار نے بازو پکڑیا انہیں میکا جھکا لئے پر عرف فتح پوری بولے آئے کلگا سون بھی بارگا دی اندر مدازا دے جامے بے ہوئی دولا دو آئی جانی اوری باچی تشاہ سے تت چھوڑ پیتانی کملی جانے کے مینو سارے چھوڑ گیاری بھولا شانیاں لجا گانے پیرے پیرے با 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 نید کوئی نہیں آئی پر لگی تک ہم سیدھا ہو گیا ہے ایک واری بھولا شباہ بھولا شباہ تھی استیار دیتے جن کے سلکار بالا پیردن ان لکھیوں ہیں واری بھولا شدار ہو گیا کریں سیدھا چکم سیدھا چکم سیدھا چکم سیدھا چکم سیدھا چکم سباہن اللہ کچی آکو تک سیدھا چکم ہی تو آواز ہمتی ہی تو آواز ہمتی گالی آنا سیدھا چکم سلامت رکھی پھر سرکار سے نورہ تک کٹیتا ہی دن دنیا جاندی دوزار نو دی آٹھ دی بات تقریبا کوئی دور نہیں ہے پتو دی علاقے دے اندر ایک عورت اندر بیٹا کڑا ہوں ایڈا سارا کو نودہ سال دا بچہ حافظ قرآن سی اندر نبی نے اندر نا اکھا تو انہا دے اللہ تعالی نے دل دیا اکھا دی تھی اندر امائی نو کیسے دسیاں بھی پتر دیا اکھا نینی نینا تے تو محمد غوث چلی جا محمد غوث چلی جا تے جب اللہ پیر تیرا نورہ تقبول کتنا تیری مراد پوری ہو جا سی امائی کہیں لگی کہ میں تچانی ہاں کہ آجڑا میرا بیٹا ہے نا حافظ قرآن پر ہے نبی نا میرا دل چاند ہے کہ میری منت بھی ہے کہ اللہ پاکن وقی دے وے اکھا لون دی پارونہ انہیں انتظام کیتا تے سرکار بالا پی رہا گئی توجہ سمجھا رہی ہے نا سرکار تے نو راتہ کٹیا نو راتہ کٹ کے نا جد نو آلے دین فجر دی نماز پڑھ کے زائرین جاندین چھوٹی لہ کے فجر دی نماز پڑی نہ تے مائی کہنے لگی پترہ اپنی چھوٹی ہو گئی ہے اونا پچھلے جانا ہے پترہ آنڈا ہے امنا پھر لوگ کی چھوٹی مار دیا پھر بالا پیر تو جاویت اللہ کھا دیندہ ہے مینو تے ڈائیاں کوئی نہیں پھر لوگ کی غلط ہی آنڈینا ماں کہنے لگی بیٹا چھوٹا چھوٹا آج سا باجو اٹھا خودت بیٹا لوگ کی جھوٹ نہیں مار دے جی ایس نو راتے تے اکھی نہیں ملیاں اگلے نو راتے تلا ہو جا سکتا پھر آ جاؤں گے آپ اس کہندہ نہیں اممہ اور باس میں آج تو بادنی بادنی ماں دی پتران پریشان نہ ہو اے سکھی اندہ دعا رہے اچھو پناہ پھر سبان اللہ دیا کھو مانے کیا پتر چلیے بار دربادے دے والے کیا یہ سلام کیتا ہے پتر بھی ہار روز سورت یاسی پر دربادے سامنے روزانہ دی بنیادے پرددے والا جی دو جنابی آلی دروازے دے کھول ماں لے کیا یہ پتر نو دشدہ کوئی نہیں دشدہ کوئی بھی پتر آنے اممہ چل جلوی کر چلیے ایتھے مراد پوری کوئی نہیں ہوئی ماں بھی یہ پترہ حوشلہ کر جے ایس دفعہ اکھا نہیں ملیاں اوہ شکدہ ہے پھر جے دعاوی ہے اللہ کھا لے کے دے اللہ کھا دے دے لے بالا پیر دی نگری دا صدقہ ہو شکدہ اللہ کھا دے دے لے ایش دانے پھ peril میں پتر رہا دے لے کے دروازے دے آگئی ہے دروازے دے آگئی ہے پتر نبی نہ چھائی ماں نے جتی پکڑی ہے تو اپنی جتی موسیقی 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 مرد نیداد کرنجسو میں لے مشکل روے نہ کائی مرد نیداد کرنجسو میں لے مشکل روے نہ کائی سبانا بڑے آئے نہیں تھے آگے انہیں ایک دیں بڑے آنے ہی ہے توجہ آخرتے تھوڑی جی نسیت اللہ کرے تیرے دل میں اتر جائے میری بات تھوڑی پی ناسر شاہ سبکاوال وہ کہہ دنے کچھیاں نسیبہ آلے لوگ نے آوے جنہ دے چیریاں تے نور دیا چھلانے سارا دین کیتا ہے انہیں کام کارا پڑا پر آج ساری را پر شنو حضور دیاں گلانے اے جی دے چیریاں تلاواتے قرآنے مجید اگر نہیں پڑے ہوئے ہو تے کام از کام دمی دی نماز پڑھ کے قرآن مجید نے کھولکے انہیں زیارت کرو تے دل لے چیریاں کھو کہ میرے راب نے آبی گل کی تی ہے میرے راب نے آبی گل کی تی ہے میرے راب نے آبی گل کی تی ہے میرے راب نے آکے فرمایا ہے کہ جھوٹ نہ بولو سچ بولو چگلی نہ کرو بہتان نہ لاؤ اللہ تعالی نے قرآن میں یہ ساری ہیں کہ اللہ قرآن پاکے چاہیے حضرت عمر دے دور اچھا ایک ماہی دا کیونکہ ماہیاں بیٹھی ہیں نہیں بازوک اللہ پاکے نہ دے اس کے رسول برکت اتا فرمائے ماہی دا ہاتھ پیالا تیل آڑا ماہی نے کتے ٹھوڑا آیا تھے پیالا دول گیا تیل جدہ دولے آنا تھے ماہی نے کیا بھی سارا تیل دول گیا زمین پی گئی ہے تو میں کیوں نہ وقت دے عدل عدل دے شہنشاہ کل جاما تو انہوں کما جے توڑا ہی بڑا بادشاہ ہے تو زمین میرا بغیر الو جد دے تیل پی گئی ہے اگر تو سی عدل کر دے ہو تو پھر میرا تیل واپس کراؤ بی بی گئی حضرت عمر دیکھو بھلو زوانہ حضرت عمر نے کیا کہ خیر نہ لائی ہیں ماہی کہنے دیئے کہ میر بانی کرو جدہ دا میں سنیا تسیہ کدش بے عدل ہی نہیں کی تھی بے مصاف ہی نہیں کی تھی تو میر بانی کرو میرا تیل دول ہے زمین سارا تیل پی گئی ہے لہٰذا میں نے میرا تیل چائدہ ہے میں نے میرا تیل چائدہ ہے حضرت عمر نے کہا یہ کیڑیوں کی گا لائے ایک ورکہ پکڑیا اتحسر کے لے خدیتہ لے کے فرمائے جا پیالہ راکھ دے میں آیا جتھے تیرہ تیل دھولے آئے نا اتھے کر کے آئے رکھا راکھ دے میں پھر اپنا تیل پورا کریں دیئے چلی جانے چلی جانے وہ عورت نے اس سے ترین کیتا انہیں جو رکھا رکھا تیل اُبڑ کے باہر آیا تیل جو باہر آ گیا نا تھی وہ مائی نے لپن اڑ بار بار کے اپنا پیالہ بھار لیا تھی مائیاں پھر جڑیاں مائیاں ہوئی ہیں انہیں کہ تیل کیوں واپس آیا ہے یہ تیمہ پوچھ کے انہیں بھی تیل کیوں واپس آیا ہے مائیاں پھریں گلدہ توڑ کھورا لپ دیاں بگا لوئی کی تو ہے وہ مائی دوبارہ آ گئی کہندی عمر تیل میرا پورا مل گیا پرے دسو ایڈا کاغت لکھیا نہیں ان دیو تکی ہے حضرت عمر بیٹھے نگاہ مبارک چکے فرمایا سچ پوچھا ہے بول دی سچا وہ کہہ لگی ہاں عمر پاک نے کہا کہ میں ان دیو اور کو جنی لکھیا میں ہی ہویا کہ اے زمین جس تیرا تیل بیٹھے اے زمین اے مائی دا تیل واپس کر جنہا کرسے ہیں کہ میرے ملے دا کوئی بے نمازی مار گیا نا بے نمازی ان دی کبر ماں تیرے اتے بنانی ہیں اور مائی دین ہاتھ وچ تیل آتے مائی سوچی پہن گئی کہہ لگی بندیاں نلو تے فیراج کل دی زمین سے آنے بیوں نے سنیا زمین ہے کہ میرے اتے بے نمازی ہی آنے ہیں اللہ دا نا فرمان بندہ تے اللہ دے رسول دا نا فرمان بندہ اے نا آوے تیل واپس کر دیتا چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پھنے دنیا کی یہ شان ہے خدمتگاروں کا سرکار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بل دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا توجہو آج اگر نماز نہیں پڑھ دے نماز نہیں پڑھ دے کوشش کرو کہ نماز پڑھ دے شروع کرو جیڑا بندہ تا میں نے اندیک ہوئی نہیں اوہ امام دے پچھے آنی ماز پڑھ دے مینہ دا دن پندران دن اسے طرح گزرے گا نا تے اوہ بندے نوہ نماز آٹو میٹا کھا پا جائے گی تے باز بندے انہیں یا نماز عمدی ہے نا گلت وجہو یا نماز عمدی تھوڑی بہتی نماز پڑھنی آئی نایتے مولوی دے مخالف ڈبلینگ گھٹ کرے یا ڈبلینگ ڈبلینگ ڈ کھٹ کرง حضرت عمر بن عبدالعزیز ثانیہ عمر حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ دے وقت دگا لے آج کل بھی یہ نہیں ہے تقریبا معاشرہ جتنا وگڑ گیا ہے نا یہ محول آج کل بھی یہ نہیں ہے تقریبا ایک شخص گناہ گار اوہ بزار چلن گے تھے کسی دے دروازے تھے انہی جاتی پر اس دروازے دے اندر نا نیک پارسہ عورت پریزگار عورت نمازی عورت اوہ اس گار بے چران دیئے تیجڑہ بندہ یا عورت نماز پڑھ دی اسی نا یا بندہ نماز پڑھ دا اسی اللہ علوہ یہ اس بندے دے چیرے تے نور ہندہ ہے اللہ علوہ بندے دے چیرے تے نور ہندہ رونا کونڈی ہے بندہ بول لے گا تھا مٹھا محسوس ہوئے گا اچھا محسوس ہوئے گا اوہ جڑا گناہ گار بندہ سینوں ہار روز دروازے بھی چجاتی مانتی ایک دن عورت بڑی با عزت با کردار غیرت مند باپ دی بیٹی اور غیرت مند خاندان دی دی اس عورت نے بوئیوں باہر آگیا کہ بھے تو کی چانے کی چانے اوہ کہڑا گا میں تنو دل دے بیٹھا تے میں چاننا کہ تُو میرے دل دا وزن پا میرے نل اقرار کر اوہ شخص گناہ گار جنسی اوہ کہ میں چاننا کہ تیری میری شادی ہو جائے میں تیرا ہو جا ماں تُو میری ہو جا اس عورت نے کیا ایک شرط ہے اوہ اگر شرط پورے کریں گا نا پھر میں تیری ہر گل مان لیں گا مان لیں گی عورت نے کیا تھوڑی توجہ ہے اکثر بندے جڑے نا صورتیں لگ گئے ہوئے میری آج کل صور ختم میں بے صورہ ہویا ہوں آج کل تیز واسطے میں آنا بھی چلو اسلاح بھی ہو جائے اس عورت نے نا اس بندے لو کیا میری ایک شرط ہے اوہ شرط مان لیں پھر تُو میرا میں تیری خیر خیر بندے نے کیا جی تو سی دس سو آج کل مان لیں بندے comple دیا کا لانی ہے نا اوہ میں تری شرط منظور کرنا عورت نے کہ ind Reg特 چاڑی تے ایک اکتاری دیں سبان اللہ چاڑی تے ایک اکتاری دیں ملے دی مسجد اجڑا امام میں نا ان دے پیچھے دو نماز پڑھ جدو سوا مینہ نماز پڑھ کے بعد جمات پانچ نمازاں پڑھنی ہیں وہ دو آ جامی پھر جو آکھیں گا میں مننانگی وہ بندے نے کہے تھے کامی سا اکھا ہے سوا مینہ نہیں ہے نا میں نماز پڑھنا پڑھنا پھر اے اور چلو میری ہو جائے گی اس بندے نے جدو نماز شروع کی تھی نا سوڑ دے وئی تھی اللہ کرے عمل بھی ہوئے وہ بندے جدو نماز شروع کی تھی حال باوی تریوی دن ہوئے نا بندہ پیڑے بو بلویندہ فرائشتہ بو بلویندہ ہاتھ گئے یہ تو نگاہ آٹینہ عورت پہلے بندہ بار اندر ویندہ پھر عورت بوہ بار وے کھکڑے بھی ازان ہوئیے بندے نے لنگنا ہے عورت کھنگورا مارے بھی میری لیویخ بندے آخنا نہیں نماز دا ٹہہ میں ازان ہوئیے نماز دا ٹہہ میں جو تو پہنتی دن ہوئے نا حال ایک تاری دن نہیں ہویا حال ایک تاری دن نہیں ہویا اس عورت نے بندے نو کیا بھی دوں بڑا پکا نماز ہی ہوگئے میرے لئے ویندہ بھی نہیں ہے اس بندے نے کہا چھاڑو پر آم چھاڑو پر آم دنیا دا عشق اگر میں تینو ویندہ ان میں انو ویندہ جن نے تینو بڑایا ہے بس عورت کہنے لگی کیوں اسے کے دل دے اندر دنیا دی محبت آئی نا تینو بار بار ویندہ اور اس دل دے اندر خدا دعشق آگیا ہے اس واسطے لہذا تیرا راہ آور ہے میرا راہ بولے بولے میرا راہ آور ہے اس واسطے نہیں میں نہیں تینو ویکھنا جانا میں بس اللہ نہ لائی ہے اور میرا اللہ نہ لائی ہے عشق پورا ہوئے گا ہوئے گا میرا ممند باکشنی اتھے بڑا کمال دا لکھیں فرمایا سونی سورت دا سونی سورت دا آشک ہونا ایک ایڑی دا نائی آشک ہو تو اس سونے دا جائے شکل بنا اللہ اللہ عمل توفیق نبی پاک دی سکچی پاکی محبت تطا فرمائے پیارے حبیب سرسلندہ سچا پکالا عشق تطا فرمائے وعدہ کرو حضور دی محفلی چھے چھ ساتھ گئیں تے رات رہن دی ہے کوشش کروکے صبح دی نماز پڑھیں کئی دور روائے نے میں اشتہار پڑے ہیں ساری برادری دنہا لکھوئے نے کئی آئے ہیں کئی نہیں آئے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں جنہاں سونے نصدے وہ آگئے ہیں جنہاں نہیں سدے ہونہاں نہیں ہونہاں برد بے اسلام پڑھنے ہیں مرسون لبین دی اچھا ٹھیک ہوگی اس واسطے نماز پڑھنے شروع کرو انشاءاللہ پڑھنے شروع کرو دوسرا ایک اور اعلان ہے وہ ذرا میرے واسطے ضروری مدد سے نچانا بلے نوی لوکاں ازمہ آلیا شیئر نیتے ہیں پھر دنیا نے انہوں ختم کر دیتا ہے پر آلے وہ ختم ہویا نہیں شیئر نوی ازمہ آلیا بلے آلے بیلی نوی ازمہ آلیا تیر آلے نوی ازمہ آلیا ازمہ آلیا انہوں نے ایک باری حضور د غلامان وہ ازمہ آلو کہیں پکے بڑھنے بیٹھنے حضور د غلامان تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہ دا انتخابی نشان ہوئے گا کرین کرین تکھنے ہیں یا رسول اللہ ایک ووٹ بھی کیڑی گا لئی اگر تو اڑے غلام ساتھی تو اڑے نا تھی جان میں مکھ دے تیسی اور بھی دینی ہے اس واسطے یا رسول اللہ تو اڑے نا تھی موت لارے ہیں کہ قبر دے اندر تو سیاکھو میرا غلام آلیا اہمین اچھید بولو نا سباناللہ اچھید اور سباناللہ اب ایک اجید دے پہنے توسے بھی بولو نا سباناللہ لوکہ میں نو آنڈ در آیا رات کبر دی کالی موسیقی 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 ان کی اعلیٰ سمات پہلا کو سلام مصطفیٰ جانی رحمد سلام ملشمی وحدت کے پھول یہ سلام آجیزانا ہو قبول سلام ملشمی وحدت کے پھول آمین بسم اللہ الرحمن اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلا آل شیدنا ومولانا محمد مبارک وصلی صلی اللہ ربانا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخلت حسنتا وقینا عذاب النار میرے مالے 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 حدیع درود و سلام محفل ملاد مصطفیٰ سب اپنی بارگچ قبول فرما میرے مالک کوئی بیمار آیا تھے تندرستی اتا فرما کوئی کرس دار آیا تھے کرس تو خلاصی اتا فرما میرے اللہ کوئی پریشان آیا تھے اس نے پریشانی دور فرما محفل ملاد مصطفیٰ سجانا لے میرے مالک ملک سنتا خان ملک محمد عمران وٹو دیگر بنادری جتنے دوستانیں آ کے سجایا پیسہ لان کے سجایا سب اپنی بارگچ قبول فرما میرے مالک مالک دندگنی راچگنی رزق دن پر پرکتان تھا فرما جب میری اماماں پہنا بیٹیاں محفل ملاد چازے رویاں خالی جو لینے دو میرے مالک پر پور فرما دے یا اللہ بے اولادن ایک سال اولادتا فرما بے رزقین و حلال طیب رزقتا فرما بے گناہ قیدین و رہائیتا فرما میرے مالک خطہ عرض پاکستان تھی خیر فرما اللہوما صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک مسلی وصل اللہ تعالی علیہ حبیبی بھی خر کلک محمد و علیہ السلام موسیقی